آپ کے لئے سامنے وستہ جو ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے اے اور بی یہ سامنے سپوز کرو یہاں آئے ٹھیک ہے تو اس سامنے فور ور ڈائریکشن میں آگے جانا چاہیے آگے والی جد سامنے بڑھنا چاہیے یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے ہمیں بیک نہیں آنا ہمیں آگے بڑھنا ہے تو تاپ میں کیا کر رہا ہوں لی سٹیلے کا کوٹنگ تاپ داپ اور ساندلدہ تینوں کا پروباؤ دیکھوں گا تاپ کا پروباؤ اگر رییکشن اسمہ سوسی ہے تو تاپ بڑھاؤ یہ اسمہ سوسی ہے اس کا مطلب اس کو اوڑ جا چاہیے اگر آپ کو بی جادہ چاہیے تو اس کو گرم کرتی تھا جل جلدی بی میں کنورٹ ہو جائے گا تو اسمہ سوسی ابھی کیا ہے تو تاپ بڑھاؤ اچھا ہوتا ہے اس کا مطلب سامنے وستہ کہا جائے گی آگے کی طرف کھسک جائے گی اسمہ شیپی ابھی گریہ ہے تو بھئیہ یہ اسمہ پہلے سے اسمہ سرجید کر رہا ہے تو اس میں تاپ مت بڑھاؤ اسے تاپ کو کم کرو مطلب اسے تھنڈا کرو تو ابھی گریہ کا جو سامنے وستہ ہے وہ آگے بڑھ جائے گی صحیح ہے ات کرمانی ابھی گریہ میں اگر ابھی گریہ اسمہ سوسی تو پشش ابھی گریہ اسمہ شیپی ہوتی ہے سمجھے کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک ابھی گریہ ات کرمانی ہے دونوں جسہ میں چلتی ہے تو اگر اس کی ابھی گریہ اسمہ سوسی ہے تو پشش ابھی گریہ اسمہ کشیپی ہوگی یہ اُلٹا بھولو اگر ابھی گریہ اسمہ کشیپی ہے اس کا مطلب پشش ابھی گریہ اسمہ سوسی ہوگی ایک دوسرے کے وپریت ہوگی ایک رییکشن آگے کی جیسی ہے اس کے وپریت میں دوسری ہو جائیتی ہے یوتیوٹ کرمانی ہے ابھی گریہ ٹھیک بھی تو میں نے یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے یہ کیا جہان دینے بات یہ ہوگا ہے اُتپاد پراپ کرنا ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ ایسا پریورتن کریں جس سے اُتپاد ادھک پراپ تو ٹھیک ہے اب بات کریں داب کا پروبہ ہو ایمپورٹن پوائنٹ یہ تو یاد بھی ہو جائے گا یہ یاد کرنا ہے جب جب پریشر جب بھی بڑھاؤگے تو آئیتن کم ہوتا جاتا ہے صحیح بات ہے نا آپ دیکھو کئی پہ بھی جگہ کم ہو جائے گی نا پھر اگر یہ گوبارے میں ہوا بھری ہے تو گوبارہ تو چار طرف سے پھوڑ جائے گا پھر دباؤ گی ایسے کرو ایک کنٹینر لو ٹھیک ہے ایک کنٹینر لیا اس کنٹینر میں آپ نے کیا لگا دیا یہ اسے پیک کر دیا یہاں سے ایک پشتن لگا دیا اب یہاں تک وولیوم ہے اس میں داب ایک ایٹی ایم ہے مان لو تو اس کو پریشر لگاؤ یہاں لیا ہو اب سوچو یہ وولیوم کم ہو گیا نا آئیتن کم پڑ گیا ایک کی جگہ دو ایٹی ایم ہو جائے گا تین ایٹی ایم ہو جائے گا کتنا ہی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نا تو داب جب بھی بڑھاؤ گے تو آئیتن کو کیا ہونا پڑتا ہے کم ہونا پڑتا ہے دیکھو داب بڑھایا تو یہ آئیتن کتنا ہی رہ گیا اب رہ گیا نہیں رہ گیا کریاکارکوں کے کل مول اور اتپاد کے کل مول میں سے یدی کریا دیکھو داب کا پرواؤ دیکھ رہا ہوں اس میں آپ کیا کرتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھ لو کہ کریاکارک کے کل مول پہلے دیکھ لو اور اتپاد کے کل مول دیکھ لو ان میں سے یدی کریاکارک کے مول ادھی گئے تو داب بڑھاؤ اچھی بات ہوگی جیسے دیکھنا اب میں اس کا ایک جامپل لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو یہ اس میں سمجھ ہو رہا تھا دیکھو ہم نے یوں کہا 2A پلس 3B اور یہ 3B لگی جیسا اور اس کے بعد میں 2C پلس D اب مجھے مول بتاؤ یہ 2 مول یہ 3 مول کتنے ہوگا ٹوٹل 5 مول کریاکارک کے 5 مول یہ بات کرو کیا 2 مول اور 1 مول 3 مول تو کریاکارک کے مول ادھیک ہے ادھیک ہے نا اتپاد کے مول سے تو اس میں داب بڑھاؤ اچھی بات ہوگی اس سے داب بڑھاؤ گے تو سامنے اس تک کدھر جائے گی اگرید سام جائے گی پرشن کیسے پوچھے گا ایسے پوچھے گا نمد ابیگریہ میں یہ ابیگریہ دیتی گا ٹھیک ہے اور ایسے پوچھے گا اس میں داب بڑھانے پر سامنے ہوگا سامنے اس تاپیت ہوگا پہلا اگرید سام میں پسید سام میں اے پرورتیت رہے گا یا پھر کچھ نہیں نداریت نہیں کر سکتے تو ہم کیا بولیں گے کہ یہاں کے مول گن لو 3 2 5 5 مول تو 3 2 5 میں سے 3 مول یہ رہے تو زیادہ مول کس کے کریا کرکے کریا کرکے مول زیادہ ہونے کے لیے ہونے پر داب بڑھانے پر اچھا ہے اچھا کا مطلب سامنے ہوستہ اگرید سام میں جاتا ہے اور جاتا ہے نا تو ایسی بات کر رہا ہوں میں تو اب بات کروں 2A پلس 3B اور یہاں بنا دوں کیا 4C پلس D اب دیکھو اس میں 3 ہے اس میں 2 ہے 5 مول اس میں 4 ہے 1 ہے 5 مول اور 5 ہوگے نا یہ ایک تو ہے تو پانچ مہچ اگر برابر ہے تو بھئیے داب بڑھاؤ یا گھٹاؤ سامنے ہوستہ پر کوئی پربھاؤ نہیں پڑے گا سمجھ کی بات اگر مالو کریا کا رکھ یہاں ایک ہوتا 3 اور 4 مول ہی ہوتے ٹھیک ہے اور یہاں پہ 4 اور 5 مول ہوتے تو اتفاد کے مول ادھک ہو جائے تو اگر آپ آپ نے داب کو بڑھا دیا تو سامنے ہوستہ کہا جائے گی پسچ دی سامنے ہو جائے گی وپریت آ جائے گا سامنے ہوستہ پیچھے کی طرف کیسے جائے گی ٹھیک ہے تو یہ داب سا پربھاؤ یہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے بھئی اب بات کرو کیا ایک ایسے ایمپورٹنٹ پوئنٹ ہے اگر کہیں آپ کو کشن میں لکھا جائے گا ادھکیے یا لکھاؤ ٹھوس یا لکھاؤ کرنے تو ان کی ساندرتہ کو امیشہ ایک مان لینا چاہیے صحیح بات ہے اب بات کریں درمانپورٹنٹ کیا کا نیم کیا ہوتا ہے وہ اتباد کے اتباد بٹے کیا کرکے مول کا ڈیوائیڈ کر دو تو کیا جاتی ہے کیا جاتا ہے بھائی درمانپورٹنٹ کیا نیم کیا سامنے ہوستہ اس طرح آنگا جاتا ہے اس کو بھی سمجھو دیکھو سپوچ کرو یہی رییکشن ہے ایک ہے ایک اے ہے تین بی ہے اور چار سی اور ایک ڈی ہے ہاں نا ون ایک پلس تری بی اور اسے فور سی پلس ون ڈی ہے جک اب دیکھو اس میں میں کیس سی کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اتباد کے مول یہ سی ہے سی کی ساندرتہ اس کے مول کتنے سی کی پاور فور ڈی کی ساندرتہ ایک ایک ہی ساندرتہ ایک اور بی کی ساندرتہ تین قیشن دے گا آپ کو بلکل کلیر ایک سی کی ساندرتہ دے گا سپور کرو سی کی ساندرتہ دے دی ایک دو دے دی ایک دے دی ڈی کی ساندرتہ ایک اے اور اے کی ساندرتہ دو بی کی ساندرتہ ایک کچھ بھی دے سکتا ہے آپ جو ساندرتہ دے جیسے ایک دی تو ایک ہی رکھ دے ایک کی پاور چار ایک ہی رکھ دے ایک کی پاور ایک دو کی پاور ایک ایک کی پاور تین رہت نہیں ہے تو ان سب کو جوڑ بائی گناہ بار کر لے آپ کے پاس کیسی کی ویلیو کیلکولیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کے پاس کس کے سامنستہ اس طرح کو کیلکولیٹ ہو جائے گا آپ کے پاس اب بات کروں گا کس کی ویڈیت افگٹے کی ویڈیت افگٹے کیا ہوتا ہے گلیت اوستہ میں دیکھو گلیت اوستہ کیا ہوتی ہے تھوس کو بینہ پانی ملا ہے اسے گلہ دو یا تھوس میں پانی ملا دو تو جلی اوستہ ہو جاتی ہو اس میں اگر آپ electricity لگا رہے ہو ویڈیت دھارہ پروائید کر رہے ہو اور اس میں اگر current آتا ہے current آئے گا ویڈیت دھارہ پروائید کر رہا اس میں نہیں تیرے current آتا ہے تو اگر اسے ہاتھ لگا گا دیکھ تو اسے کیا بولتے ہیں ویڈیت افگٹے بولتے ہیں ویڈیت افگٹے پربل ویڈیت افگٹے اور دربل ویڈیت افگٹے دو کٹیگریز میں ہمیں اسے differentiate کر رہے ہیں کیسے پربل عمل اور پربل شار سے بنا تو پربل ہوگا اب پربل عمل تین یاد کر لو SCl HNO3 HCO4 دیکھو یہ HNO3 کو یاد کرو یہ ہے نا confuse کرتا ہے HNO3 پربل عمل ہے بھائی پربل شار NaOH KOH سب کو یاد ہو جائے گا دربل ویڈیت افگٹے میں کیا ہوگا H2CO3 یاد کر لیں اچھے سے S2CO3 CS3 CWH SCN اور لکھ لیں Benzene Benzene کے ویتپن ویتپن ڈیری ویٹیوز یہ بھی آپ کو دربل ہی ملیں گے دربل شار کیا ہوگا Ammonium Hydroxide NS4 OH Zinc Hydroxide یہ تو یاد کرنے پڑے گا یہ تو یاد ہی کر لیں میں نے جو لکھا ہے نا ان کو یاد ہی کر لوں یہاں سے پیپر میں آگا تو یہی سے جائے گا تو آپ سے question کیا پوچھے گا اس پربل ویڈیو دربل ویڈیو درب گھٹے میں وہ پوچھے گا بتاؤ ایک ایک جامپل دیا کہ بتاؤ ان میں سے کون سا پربل ویڈیو درب گھٹے ہے دیکھیں تو جس میں پربل Ammon اور پربل شار ان سے مل کے بنا ہوا ہو کوئی تو آپ بول دو گے کہ سر یہ پربل ویڈیو درب گھٹے جیسے دیکھو SCL اور NEOH ان دونوں ملاؤ کیا بنے گا NACL تو NACL کیا ہے پربل ویڈیو درب گھٹے باقی کہا S2O S2O تو پیجا ہے گا اور کیا تو ہمیں سال چیئے بھائی آپ گھٹے چاہیے تو NACL بن گا بن گا نہیں بن گا اور بنا لے جو چاہے وہ بنا لے NEO3 یہ بھی پربل ویڈیو درب گھٹے ہوگا ہوگا نہیں ہوگا تو پربل ویڈیو اب بات کرو دیکھو ایک question آپ ایک لیٹر ویڈیو اس میں 55.5 مول ہوتے ہیں کتنے مول ہوتے ہیں بھائی پانی میں ایک لیٹر پانی لے لیا اس میں آپ سے مول پوچھے تو 55.5 5 اور مول کے ساتھ اس کے اندر مول نکارنے بعد NU پوچھے تو آپ کیا بولیں گے 3 10 25 NU سمجھاتے یہ ہر question آپ کی copy made ہے اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو یاد کر لوں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں آگے kw kw 10 کی power minus 14 ph k t same as it is s plus sin os minus sin k k minus 14 k w k jel ka strong اب دیکھو یہ آگیا دیکھو strong acid دفگٹی کنڈیشن ہے اس کو دیکھو پربل ویڈی دفگٹی کی کنڈیشن کیسے پتہ جلے گی سر تم میرے بات سنا اگر آپ کو ان میں سے c l no 3 c l 4 o h k na c s ان میں سے کچھ بھی دیکھ جا وہ ہمیشہ پربل ہوگا ایک بھی پربل ہوگا پربل ہی مانا جائے دیکھو یہ سٹرونگ ہے سٹرونگ ایسیڈ سٹرونگ بیس سٹرونگ بیس یہ کیا ہے یہ بھی پربل ہے اس میں c l آ گیا یہ اس میں n آ گیا یہ بھی پربل ہے یہ دربل ہے ویک ایسیڈ ویک بیس ہی دربل ہوگا c s 3 c o n n n n n یہ کیا ہے ڈربل وید اف گھت ہے ठیک بھئ अब और بات کر ڈو ویلی ایت کی ویلی ایت کیا ہوتی ہے گرام پرتی انو into liter یہ کیا میں بولا اگر مان لو آپ نے ایک ویلی لیا n n c n c n c moleculer ویڈ کتنا ہوگا 58 58 ہوگا 58 58 ہوگا 58 point five ڈی لے ٹھیک ہم کہ رہے ہیں اگر آپ بولتے ہو میں نے 10 gram 10 gram n c l 1 liter 10 gram n c 1 liter میں ملا آیا تو اس کی ویلی تا کیا ہوگی گرام بٹے moleculer weight 58 point 5 ویلی multiply by 1 یہ کیا جائے گ آپ کے پاس یہ آپ calculation کر کے لاؤ گے تو اس کی کیا جائے گی ویلی تا جس کو small s سے represent کرتے ہیں question کیا پوچھے گا کی ویلی تا کا مات رکھ کیا ہوتا ہے گرام پرتی انو بار into liter بولو یہ بھی صحیح ہے مول پرتی liter پر ویلی تا جو ہے کہیں ساندرتا ہی ہے ٹھیک ہے پر وہ ویلی تا کی نام سے پوچھے گا یہ کبھی نہیں پوچھے گا گرام پرتی انو بار into liter ٹھیک ہے اب بات کریں ویلی تا کنان پل کس میں دیکھا جاتا ہے سنترپ ویلی میں اسے کس سے پردیش کرتے ہیں ks p سے ٹھیک ہے اب بات کریں سم آیان کا پرباو یہ important ہو گا میں آپ کو ایسے لیے ایڈ کیا ہے سم آیان پرباو دیکھو دربل ویدیت اپ گٹے دربل ویدیت اپ گٹے کے ویلی میں ایک پربل ویدیت اپ گٹے ملاؤ کیسے سپوز کرو میں دربل ویدیت دربگٹے کا ایک جامپل لکھا تو کیا لکھا CS3 CO NA NA آتا ہے تو چکر بتایا NA تو آئی نہیں سکتا NA آیا تو پربل ہو CS3 CO NH4 یہ بنا دیا میں اممون 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 ایسی ٹیٹ صحیح ہے تو میں نے یہ بنایا آپ نے اس کو بنا دیا نا اب یہ دربل ویدیوت اپگٹے ہے اب میں اس میں پربل ملا دوں کیا ویدیوت اپگٹے پربل ویدیوت اپگٹے سپوز کرو NA CL ملا دوں سپوز کرو H CL ملا دوں ٹھیک ہے اپر ان میں سے ایک میچ بھی کرنا چاہیے CS3 CO ہے NS 4 ہے یا میں نے کہہ لکھا NA کرتا ہو جیسے میں اب ملاؤں گا اگر اگر میں ملانے جاؤں اس میں NH 4 CL امونیم کلوریڈ ملا دیا بھائی میں نے دیکھو اس میں ایک آئین مل گیا سم آئین میں دربل ویدیوت اپگٹے میں پربل ویدیوت اپگٹے ملا جاتا ہے پہلا تو یہ ہی ہے سم کم ہو جاتا ہے کم ویو جن کی ماترہ کر دیتے ہیں پہلا جتنا ٹوٹ رہا تھا نہیں اس سے بھی کم ٹوٹے گا ٹھیک ہے تو ہم نے کی بولا سم آئین پرباو کیا ہے ایک ایسا پرباو جس میں دربل ویدیوت اپگٹے میں پربل ویدیوت اپگٹے ملانے یا ویوجن گھٹ جاتا ہے اسے سم آئین پرباو کہتے ہیں گھٹ جاتا ہے یاد کر لے سم آئین پرباو ملے گا ویوجن گھٹے گا جی رحم جی صحیح ہے تو یہاں تک میں پہنچ چکا اب میں آپ کو بات کر رہا ہوں کم سے کم اتنے کشن کی کہیں کہیں پک آئیں گے آئیں گے آپ کو یہ یاد رکھ نیا دیکھو ایسے یاد کرو gypsum ipsum calcium sulfate dot 2s2o magnesium sulfate dot 2s2o ipsum میں ہو جائے c اے جگہ mg لکھنا ہے پھر ہم بات کریں c a4 dot half s2o یا بولو اس کو دوگنا کر دو تو یہ آدھے سے ایک ہو جائے گا تو یہ دوگنا ہو جائے گا 2s4 dot s2o اس کو بولتے ہیں plaster of paris دیکھو یہ اچھے بچے یاد کرتے ہیں اور یہ ان سے بھی اچھے بچے یاد کرتے ہیں کہ اگر آدھا نہیں لکھا تو اس نے پورا دوگنا کر دیا 2s4 dot s2o تو یہ ہو جائے گا p p ہو جائے گا پھر بات کیلسیم اوکسائیڈ یہ کیا ہے بینہ بھجا ہوا چونہ جس ہم بولتے ہیں lime پر اس میں اگر پانی ملا دیا جائے تو بھج جائے گا تو بولیں ہم calcium hydroxide solution جس ہم بولتے ہیں lime water nao caustic soda اب بات کرو nao کے بات nao 3 کیا بولیں nao 3 sodium nitrate اس کو بولتے ہیں chili salt peter جبکہ k لگ دیا تو k کیا ہے indian k یعنی commulser اور commulser کہا رہے تھے india میں تو اس کا مطلب indian salt peter سمجھ گئے تو k no 3 آیا ان میں confusion آیا گا میں اس لئے پہلے لکھاؤ nao 3 اور k no 3 میں سے اس پوچھے کہ بتاؤ کون sa indian salt peter تو indian salt peter میں کیا آیا گا k no 3 جبکہ nao 3 چلی salt peter na cl table salt ہوتا ہی ہے table پہ کھاتے ہو گیا اور رکھتے تو table پہ یہ نا table salt اس لئے بولتے اس کو بات کریں kia nao ch caustic soda بات کروں na s co 3 sodium bicarbonate baking baking soda بنانے کا soda کھانے کا soda جس کو کھانے کے لئے بنانے کے لئے کھاتے جب بھی ایسے بولتے نا کی وہ بناو روٹی بناو یا باٹی بناو تو اس میں آپ ملاتے ہو کھ soda ملاؤ وہ کون سا ہے baking soda sodium bicarbonate کو ملاتے آپ اور دھونے کا soda na2 جتنے بھی آپ لکھ دے رہا ہوں ان کو please یاد کر لو کیونکہ ان میں سے question ایسے کھانے کھانا 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 مل ہے ہم میں کچھ بھی لکھ دوں گا hgcl hgcl cl hgcl 4 hg2 s لو اب اس میں confusion نہیں ہونا چھئے کیا جا جا گا hgcl cl hgcl نہیں نہیں ہوگا کیا ہوگا hg2 cl ہوگا sine bar کی بات کر sine bar sine bar کیا ہوتا hgs ایسے میں بات کروں گا s والے compound z ns zinc blend pbs galena co2 s copper glans z n o zinc ag2 silver glans hgcl horn silver important hgcl co2 o cup right سمجھے تو ان دن میں سے آپ example یاد کرو آج آج کے دن میں یہ یاد کر لو first day کے لئے second day کے لئے آپ یہ بھی یاد کریں گے ان میں سے آپ او سی ایل ٹو یاد کرو میں نے اس سے ریلیٹیڈ آپ کو ایک جامپل پہلے بھی بتایا تھا کہ سی او سی ایل ٹو جو ہے اس میں کیلسیم ایک ہے اس میں ایک سی ایل تو ہے مائنس ایک میں اور ایک سی ایل ہے بھئی ہے پلس ایک کے فارم میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ایک جامپل ہے اگر وہ پوچھ لے کیا کہ سی ای او سی ایل ٹو میں اوکسیگن آوستہ کلورین کی ہے اگر کسی نے پلس ون پہ ٹک کر دیا تو مائنس ایک نمبر ملیا اور مائنس ون پہ ٹک کر دیا تو بھی مائنس ایک ملیا اور مائنس ایک پلس ایک دونوں ایک آپسن میں دکھیں گے اس پہ ٹک کر دیا تو آنسر صحیح ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو نائٹرولیم کیا بولتے اسے نائٹرولیم سی اے این ٹو بیریٹا وارٹر بہت اجازہ امپورٹنٹ ہوگا بی اے او ایس کا ہول ٹوائس یاد ہی نہیں آئے گا بیریٹا وارٹر لائیم وارٹر یاد آئے گا لائیم وارٹر کیا ہے وہ سی اے او ایس کا ہول ٹوائس ہے نا کیلسیم ہیڈروسائیڈ تو بیریم ہیڈروسائیڈ بیریٹا وارٹر آپ کو پلائے بہت جاتا ہے بھئی جب وہ کرتے ہیں نا پیٹ میں آلسر چیک کرتے ہیں تو بیریٹا وارٹر پلاتے ہیں بات کریں سی اے او ایس کا ہول ٹوائس لائیم وارٹر ٹھیک ہے یوگیا سیکنگ ڈی کمپلیٹ اب بات کریں تھرڈ ڈی نکل دیکھو اس کو رہا ہے نکل سٹیل ایمپورٹن نہیں ہے نکل کتنا ہونا چاہیے تین سے پانچ پرسینٹ ہو اگر اسٹیل میں تو نکل سٹیل بولتے ہیں ٹنگستن 10 سے 20 پرسینٹ ٹنگستن ہو تو ٹنگستن اسٹین بولتے ہیں اسٹینلیس سٹیل یس اسٹینلیس سٹیل میں کرومیم کرومیم میکنیز اور کاربن تین چیز ملی ہوتی ہے کرومیم کاربن اور میکنیز کرومیم 10% کاربن تھوڑا سا 0.25% اور 0.35% کے لگ بگ کیا جاتا ہے میگ نہیں جا جاتا ہے اور اب بات کریں ہوں کرومیم اسٹیل کی کرومیم میں 2 سے 4% کرومیم ہوگا اب ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہو تو تھوڑا سا یاد اسٹینلیس اسٹیل کو کرنا ہے پھر بات کروں برانز برانز بولو برانز کوپر اور جنگ سے مل کے بنا ہوتا ہے برانز کانسٹنٹ کا تار جو آپ کام میں لیتے ہو ہیٹر کے اندر تو ہیٹر میں دیکھو کیا بناتا ہے کوپر نکل دونوں سے مل کے بنا ہوتا ہے کوپر ہوتا ہے 60% نکل ملاتے ہیں 40% جرمن سلور سلور میں سلور بلکل نہیں ہوتی جرمنی سے آیا سلور سلور کھاں سے آگی چاندی نہیں ہوگی اس میں نکل کوپر جنگ 20-56 اور 24% یہ ہوگیا آپ کے پاس کیا یہ ہوگیا آپ کے پاس جرمن سلور گن میٹل گن میٹل بندوق کے اندر جو لگاتے ہیں وہ تو دیکھو کوپر تین اور جنگ سے مل کے بنا ہوتا ہے 88% کوپر ہوتا ہے 10% تین ہوتا ہے اور 2% جنگ ہوتا ہے اس میں دیکھیں اے جی اے نو 3 لونر کاسٹک بولتے ہیں اس کو بھئی کیا بولتے ہیں لونر کاسٹک اگر یہ پیپر میں آگیا تو 98% سلور 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 لونر کاسٹک اے جی اے نو 3 ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کو یاد کرنا دیکھو میں نے آپ کو دو دین ایک ایک دین یاد کرو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو مورننگ آج کی ٹائم آج کے ٹائم مطلب آج 12 بجے تک تو 1st day وڑا یاد کر لو پھر شام کو 5 بجے سے 6 بجے کے لگ بگ یہ 2nd day یاد کر لو کل صبح اوٹتے یا 3rd day یہ وڑا یاد کر لو اور اس کے بعد میں 4th day کے لیے بات کرو 4th day کا مطلب ہے کل تو پہر تک آپ کو یہ یاد ہو جانا چاہیے ابھی کرمک اچھے سے یاد کرنا بھائی ملن ابھی کرمک Hgno3 فیلنگ ویلین کوپر سلفیڈ کا ویلین فینٹون ویلین ایمپورٹن فی ایس او پور ڈورٹ ایس 2و آئیرن سلفیڈ اور آئیڈوزن پر آکسائیڈ کا ویلین فینٹون ویلین کہلاتا ہے طولین ایٹارڈ ابھی کرمک سی آر او ٹو سی ال ٹو سے بنے گا ایٹارڈ رییکشن سیجر ابھی کرمک سی یو ایس 3 کا ہول ٹو ایس او فور سے بنے گا بی ایر ابھی کرمک یہ میں نے دس لکھے ہیں دس کی دس یاد ہونے چاہے تنو کم ایو فور ڈائیلوٹ کم ایو فور کبیلین نیسلر ابھی کرمک کٹو آئی فور کبیلین بورڈ ایکس مغبی کرمک کپر سلفیٹ اور چونہ اگر اس میں ملا ہوا ہو تو بورڈ ایکس مکشر بولتے ہیں بورڈ ایکس مکشر یاد کرو آپ کو اگریگل چرم پڑھائیتے ہیں بورڈ ایکس مکشر کان لگاتے ہیں پیڑ کے تنے تنے کے چار اور جس سے جس سے کیا انسیکٹی سائیڈ کو کنٹرول کیا جائے گا لیوکاس ابھی کرمک لیوکاس ابھی کرمک جو ہے نیرزل زیدن سیل سیل ساندر سیل دونوں کا بلین کیا کرلاتا ہے لیوکاس ابھی کرمک ٹھیک ہے بھئی تو یہ ہو گیا آپ کے پاس سیکنڈ پوائنٹ اب میں بات کروں آپ سے تھوڑا سا اور اتھ پیرک بچے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی آپ کو یاد کرنے ہوگے جگلر ناٹ اتھ رکھ تی آئی ای سی سی ای ای سی ای آئی کلوریڈ اور ٹرائی می ٹرائی ای 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 دونوں کے ملین کو کیا بولیں جگلر ناٹ اتھ رکھ ویلکنسن اتھ رکھ کیا ہوتا پی پی ای آر ای سی ال کے ویلین کو ہم کیا لیں گے یا اس کمپاؤنڈ کو بولیں گے ہم ویلکنسن اتھ رکھ بیکر پرکرم پی ڈ سی ال ٹو ہی بر جس میں آپ نے کیا ملا ای 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 دیکن سی ی سی ال ٹو دیکن ہو گیا سم پرک ویدی میں وینی ٹو کمپاؤ سائیڈ کو کام ملی لی براؤن پرے رکھ میں این آئی بی آر کام ملی لی بات کر کہ انترہ کاسی دی بلوک کے ایلیمنٹ میں اگر ہائی ٹو بورون بریلیم کاربن بورون کاربن یہ even نائٹروجن یہ ایلیمنٹ کہہ جاتے ہیں اس میں بڑھ جاتے ہیں جس سے یہ کیا بہت جاتا ہے زیادہ دینس ہو جاتا ہے دینس دینس بڑھ جاتی ہے اس لئے ہم انترہ کاسی بھی بھولتے ہیں ٹھیک بھائی یہ تو ہے انورگینک سی ریلیٹیڈ اب دیکھو انورگینک میں کولویڈی ویلین اس کو اچھے سے پڑھو آپ سرنے پڑھایا تھا کولویڈی ویلین کو آپ اچھے پڑھیں اس میں دو تین کیشن خوب آرام سے آرام سے بیٹھ کیا رہے زیادہ بھی آسکتے دو تین سے اوپر بھی آسکتے ہیں ٹھیک یہاں تو میں آپ پڑھایا ان میں سے آپ کم سے کم سات سے آٹھ کیشن کا بیٹھ جائے گا ان میں اچھ کر جائے گا چار پانچ کیشن تو میں اچھ کر جائے ٹھیک ہے تو آپ ان کو ایک بار نہیں تو دو بار روائز کر لو chemistry آپ کی کور ہو جائے اب میں organic chemistry کا next ویڈی آپ کو تھوڑے در بعد میں بنا کے دوں گا ٹھیک